میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوک رہے ہیں معاذ اللہ جب تک کوئی کنفرم گستاخی رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فتوہ خودی مفتی خودی جناب عمل خودی جاج اور خودی غازی ایسے نہیں ہیں تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوہ دو کہ کون گستاخی رسول ہے اور کون گستاخی رسول نہیں ہے یہ مزا کے کیاں گے خبردار خبردار آگا رہو جس طرح توہین رسالت کے عوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے عوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہاتے کفروں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑ رکھیا جاتا ہے یہ آپ کہاں ہیں آپ کو کتنیا پتا ہم اباں کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے جو جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتی ہے میں نے ایک محاورتاً بات کی وہ بھی کافروں کے ریفرنس ہے انہوں نے بات اٹھا کہ اس نے نبی کو کل کا چھوکرا کہتی جب دیوبندیوں نے اہل ادیسوں کو رگڑا دیا اور وہ جدے میں بیٹھا گیا ان کا ایک مولوی اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جو بندی مارے ساتھ اس سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرا آکے میں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آکر ہمیں یہ سمجھانے لگایا دین یہ کل کا چھوکرا آکر ہمیں یہ سمجھانے لگایا دین یہ کل کا چھوکرا آکر ہمیں یہ سمجھانے لگایا دین ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا اللہ کی پھر کیا بھی مدد آگئی مفتی صحیح صاحب سے کسی نے مسوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا تو انہوں نے اسے سمب کہا کہ بھائی ہارے کی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پر کہ آج جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی بھی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نا وہ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نا وہ اپنی خدائی ہوگی نا اس لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ربات رہ وائینا انجینئر محمد علم قرزہ سٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکیں یہ گمراہی پر مبنی بتا سکیں اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے اصول کھڑا کریں گے خود مارے گئیں گے یہ اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس تو وہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے بیٹھے تھا میں نے کہا یار بنگا پڑا لکھا ہے اس طرح کے بگوہ ساتھ کیوں کر رہا ہے میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی ماری لائف سٹوریز میں آکے لوگ سٹوریز نہیں چنا رہے یہ نیگٹیف تعروف ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعروف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے کس کے ذمہ لگائی بھی ہے دشمنوں کے کسی تو مارا خرچہ نہیں ہو رہا ہے کہنے کیسے کر رہے ہیں بھائی خرچہ سارا تو سکھا رہے ہو میرے ہوتے ہیں نمتے دور ہوتے کیا کر رہے ہیں علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علمی سو پاگل ہو گئے ہیں ان کا پس نہیں چلنا کسی طرح یہ عوام کو بھڑکا کے آپ کی جان لے لیں فیلال تو آپ اس میں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں یہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں باقی جو آپ نے لکھا یہ پاگل ہیں یہ آٹھ سے پاگل نہیں ہیں یہ میشہ سے ہی پاگل ہیں جب آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے یہ اس وقت بھی پاگل تھے لیکن آپ اتنے بے فکوف تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پاگلوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس لیے بے فکر رہے ہیں دیکھیں نا اللہ تعالی ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط کرتا ہے یہ کہتا تھا نا کہ یہ تسبیح میں پر ہوئے گئے ہیں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تسبیح لینے وڈی ہے نا جڑا والا جو جو ایک کام پانے نہیں اللہ تعالی پھر ایسا ایسا ہیں انہیں دے ہوتے ازمائش ان کے اوپر پھینگتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جو جو یہ حرکت کرتے ہیں جو جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتی ہے میں نے ایک محاورتاً بات کی وہ بھی کافروں کے ریفرنس ہے انہوں نے بات اٹھا کہ اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرہ کہہ دی ہے میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ یار قرآن میں تو سورة المنافقون میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عبی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان زلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ کو زلیل کہا اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن عبی کی ریفرنس ہے تو کیا میں رسول اللہ کی گستاکی کر رہا ہوں گا اسے کہا جاتا ہے اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ظاہرہ نبی الاسلام تو ان کے اعتبار سے ینگ تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ ہمیں آ کے سمجھائے وہ کہتے تھے تم نے نبی کو چھوکرہ کہہ دیا تو پھر کاری خلیل و رمان کی زبان سے ایک نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے نکلا جب دیوبندیوں نے اہل ادیسوں کو رگڑا دیا اور وہ جو جدے میں بیٹھا ہوئے ان کا ایک مولوی اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں دیوبندی ہمارے ساتھ یہ سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سوید کی ہیں یہ کل کا چھوکرہ آ کے میں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرہ آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین ظاہر ہے وہ شوستہ اردو میں اسی طرح سے چیزوں کو سمپ کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی اللہ کو بھی موت نہیں آنی دوسرا کن فایا کون جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائیں گی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے جہاں ہمارا حکم چلے گا اور اس پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی مینی گاڈ اور میں نے اس میں ساتھ بولا تھا یہ گاڈ ان معنوں میں میں نہیں لے رہا کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے یہ مخلوق کے معنوں میں لے رہا ہوں اس کوالٹی کے پوائنٹ آفیو سے اس کو انہوں نے پکڑ لیا حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا آپ نے سنایا نا خدا یہ فارسی سے اردو میں آئے فارسی میں جو کشتی کا ملا ہے اسے کہا جاتا ہے نا خدا یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنائے ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو تو یہ پھر اس کا مختصر لفظ بن گیا نا خدا جس طرح منگول تھا عربی چونکہ گاف نہیں بولتے وہ مغول مغول کہتے تھے وہ کرتا کرتا ہے مغل بن گیا ہم مغل ہیں منگولوں کی اولاد ہیں لفظ تھا منگول مغول ہوا پھر مغل بن گیا عبدالقادر جیلانی بولا جاتا ہے عربی میں لفظ ہے جیلانی چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی ٹھیک ہے پاکستان کو باکستان کیونکہ پہ نہیں ہوتی یہاں پہ بھی نا خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملہ کو خدا کہہ رہے ہیں گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے نا سب کو بتا تھا یہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے ہی جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیاء دیوبندیوں اور بریلیویوں کے بابوں نے جن میں سے بعض کی تعریف وعبی اہل ادیس بھی کرتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھیں بھئی جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود کائنات میں وجود ایک ہے باقی اور کوئی وجود نہیں یعنی ہم بھی جو کچھ ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ صوفیاء کے اوپر خامخواہ الزام لگا رہے ہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے حالانکہ یہ بھی یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر غلط پردہ ڈال رہے ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں الوئین ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وجود ایک ہی ہے جو پینتھیزم کا عقید ہے ہماعوس کا جو ہندووں کے اندر بھی ہے پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ صوفیاء کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑنے ہیں ہم آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں ہم نے کبھی وحدت الوجود کے پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا یہی تعویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا میں نے کہا ڈاکٹر سب آپ وحدت الوجود کہتے ہیں نہیں وہ تو شرک ہے یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود یہ ہے میں نے کہا چلیں یہ ہے لیکن آپ بہتر یہ کہ توحید کی ترم یوز کریں ہم نے اتنی تعویل آپ کی قبول کی آپ نے ہمارے یہ پورے ڈیفرینسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ جی یہ جو شرک کر رہا ہے اور شرک کا کون کہہ رہے ہیں اللہ کی پھر کیا بھی مدد آگئی مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاہ بھی پڑھایا ہے ہر دفعہ وہ بنی گالا میں ہی ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں وہ مفتی سعید صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا تو انہوں نے اسے سمب کہا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت میں دیکھا بھائیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھائیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھائیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نا وہ اپنی خدا ہی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا ٹھیک ہے وہی جملہ جو میں نے بولا تھا اب ساروں کو سامسوں گا بھائی اس لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈیکلیئر کر سکیں یا گمراہی پہ مبنی بتا سکیں اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو اس پہ شریف حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہو اور ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتوہ دے مسلمان کی تعویل قبول کریں بس ساتھ یہ لکھنا بول گئے سوائے انجینئر روندلی مرزا کے جب تک کوئی کنفرم قصداخی رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فتوہ خودی مفتی خودی جناب عمل خودی جاج اور خودی گازی ایسے نہیں ہیں تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوہ دو کہ کون قصداخی رسول ہے اور کون قصداخی رسول نہیں ہے یہ مزا کے کیا ہے خبردار خبردار آگا رہو جس طرح تحین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کی حوالے سے معاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہاتے کفروں کسی بندے کی تعبیل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑ رکھیا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں آپ کو کتیا پتا ہم اباں کو کہ کیا چیز طحین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو اینا نہیں ہوتی میں جانبوج کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلیپ کٹیں اے میں مچھی پھڑنا سے کنڈا لانا وچوں اے چھوٹا کلیپ کٹن میری بدرامی کریں لوگ وہ پورا کلیپ دیکھیں اور کہیں مولوی اتنے چھوٹے ہیں انہیں تو اگال ہی نہیں سکی تھی جسنا وہ دیکھیں وہ ایک باٹساب تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے انہیں بھی اپنا حصہ پایا ہے کہ وہ انجینئر کو دیکھو بیٹھ کے کیا کیا بتا نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے تو انہوں کی تو بتا لگنا ہے پوری زنگی تو فضائل مال پڑھی نہ تو قرآن پڑھا نہ بخاری پڑھی ٹھیک ہے اور ساتھ میرے کلیپ چلا دیئے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ہے ایسے یہ جیسے کوئی فرنچ میں گالیاں نکال رہا ہے تو اس نے قرآن کو گالیاں کہہ دیا آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آکے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے اور لوگ تو چونکہ بجارے ہیں لوگوں کو دین کا پتہ نہیں لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کوئی حد نہیں یار کوئی آگے پیشے بات ہوئی ہے میں نے ایک لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے عربیوں سے لڑائی ہوئی انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی انہوں نے عربی میں گالیاں دی اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے عام جس کو عربی نہیں آتی ہونے تھے کوئی بھی بات ہو رہی ہے یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے یہاں پہ آکے قرآن کوئی ترجمہ سے سنائے تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا ادر وائز ایک عربی پڑھ رہے یا کوئی گالی نکال رہے فرنٹ زبان میں آپ کے لئے تو برابر ہے اب مجھے بتائیں اس جملے کا اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار آپ تو بری طور پر ناکام ہو چکے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے آپ کو نقصان ہوا ہے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں بقاعدہ انہوں نے سوشل ایکسپریمنٹ کیا بعض لوگ دکانوں کے باہر سکول کی دیواروں سرکاری مارتوں کے باہر مرد ازرات کوئی بیماری ہے نا جہاں بھی دیکھا تھوڑا سا یعنی ویرانہ ہے تو پشاب کر لیا بڑے تنگ تھے وہاں کے لوگ پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا انہوں نے پتا کیا کیا قرآن کے رسم الخط میں نا عربی میں وہاں دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یہاں پشاب کرنا من ہے لکھا یہ ہوا ہے عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن کی آید لکھی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کیمرے فٹ کی ہیں کہ کوئی بندہ آکے وہ بیٹھنے لگتا ہے ساتھ پڑتا ہے نا سیٹ پہ ہو جاتا ہے اور کئی تو ایسے چونکے بھی جا رہے ہیں اسے پشاب کو چونکے جا رہے ہیں اسے جو عربی میں لکھا ہے پشاب کرنا من ہے یہ ویڈیوز رکھیمی ہے بنگلہ دیش کی یہ انہوں نے ایک مدنی ٹیکنیک یوز کی ہے خدا کے لیے بات کیا ہوتی ہے کیا بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جناب تو اڈنال بھی پھر جو کچھ ہو رہی ہے نا صحیح ہو رہی ہے ہمیں تو فائدہ ہوا ہے یہ ہمارے وہ جو میں نے کئی بار بتایا یہ انکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس تو وہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلیپ کسی نے بیٹھے تھے میں نے کہا یار بندہ پڑا لکھا ہے اس طرح کے بقواسات کیوں کر رہا ہے میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی تو اس طرح کئی لوگ ہیں ہماری لائف سٹوریز میں آکے لوگ سٹوریز نہیں سنا رہے نیگٹیف تعروف ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعروف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی بھی ہے دشمنوں کے اسی ہی تمہارا خرچہ نہیں ہو رہا یہ کہہ رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں بھئی خرچہ سارا تو سکار رہے ہو میرے ہوتے میں ہم تے ضرورت ہی نہیں کر رہے دی